اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تامل ارشاد اور میں ہوں ساحل نظیروانی ناظرین آپ کو بتا دے انڈر دی لیڈرشپ آف ال جی ایڈمیسٹیشن آج جو پوری ایڈمیسٹیشن ہوتی ہے وہ آج لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اور جو بھی لوگوں کے گریونس ہوتے ہیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں لوگ روبرو ایڈمیسٹیشن آفیسر سے بات چیت کر کے ان کے نوٹس میں اپنے جنمن مسائل کو لاتے ہیں نورت کشمیر کے گورنمنٹ ڈگری کالیج پٹن میں آج پبلک درباد جاری ہے اور جس کی چیپ گیسٹ ہے اور ماندیب کور آئی ایس کمیشنر سیکریٹیٹر گورنمنٹ آڈیڈی ڈیپارٹمنٹ اور یہاں پر موجود ہے زلہ ترکیاتی کمیشنر ڈیپیٹی کمیشنر بارامولا ڈاکٹر سہید سیریچ ازگر آئی ایس اور جو ڈسٹرک بارامولا کے ایڈمیسٹیٹو آفیسر سے پی ایچی کی بات کرے اگریکلچر کی بات کرے ہارٹیکلچر کی بات کرے ایڈکیشن کی بات کرے اور یہاں پر موجود تھے چیف ایڈکیشن آفیسر بارامولا اور لوگوں کی یہاں پر کسیر تعداد موجود تھے جن میں پی آر آئیز عام لوگ سر پانچ پانچس اور عام لوگوں نے یہاں رو برو انٹریکشن کی ہے مندیب کورٹ جو کی کمیشنر سیکریٹی ہے رولر ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے اور کئی سارے مسائل لوگوں نے زلہ ترکیاتی کمیشنر ڈیپیٹی کمیشنر بارامولا ڈاکٹر سہید سہیرش ازگر کی نورس میں لائے ہیں حالانکہ لوگوں کا یہاں پر یہ بھی کہنا یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے گورنمنٹ آف جمہوری کشمیر کی طرف سے جہاں پر یہ ایڈمیسٹریٹو آفیسرز دور سٹپس پہ آ جاتے ہیں اور لوگ ان کو اپنے مسائل کہتے ہیں اور یہ لوگوں کے ان مسائل کو نورس میں لیتے ہیں لوگ یہاں پر یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان مسائل پر گورو فکر کیا جائے گا اور جس سے لوگ یہاں پر راحت محسوس کریں گے اور اگر ہم سبڈیوژن پٹن کی بات کریں یہاں پر موجود تھے ڈاکٹر سعید فریم باہ کی ایس ڈی ایم پٹن تاصل دار پٹن ساکیب مورتزہ ایس ڈی پیو پٹن ایس ایچ او اور کئی سارے جو دگر افسران ہیں سبڈیوژن پٹن کے وہ بھی یہاں پر موجود تھے اور پی ایچ ای ڈیپارٹمنٹ کے جو ایکزن بارا منا ہے وہ بھی اس پبلک دروار میں یہاں پر موجود تھے ہمیں پر موجود تھے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہر مہینے ہم لوگ ایک بلوک میں سارے ایڈمنیسٹریٹیو سیکریٹریز جائیں گے اور پبلک دربار کر کے جو بھی آپ لوگوں کے ایشوز ہیں جو آپ لوگوں کے ڈیمانڈز ہیں جو آپ لوگوں کی گروانسز ہیں وہ باقی ایڈمنیسٹریٹیو سیکریٹریز اور باقی ڈیپارٹمنٹ تک پہنچائیں گے ہمارا روڈ یہ پٹن سے تین کلومیٹر ہے جب کوئی بھی آپ سے یہاں آتا ہے تو بائیں کی طرف سے نہیں دیکھتا ہے کہ کوئی بستا ہے یہاں وہ بارہ ہزار لوگ ہیں میں ہلک پرہ ہلکا اس میں آتا ہے کالسری آتا ہے دریب باغ آتا ہے تو وہاں پھوست ایک سنٹر ہے میں آج تک وہ آہ کسی نے نہیں دیا ہے میں ایک تاثیر بھی ہے بلاغ بھی ہے ہمارے پاس ہلت سنٹر ہے وہ بھی ہونا اپگریٹ اور ہائی سکول وہ بھی ہمارا اپگریٹ ہونا ضروری ہے اور ہمارا جو بھی ہمارا تاثیر کا وہ بھی ہونا ہمارے ضروری جس میں ہمارے پاس فائر سروس ہے تینجری ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہونا ہمارے ضروری ہمارے پاس تہسیل ہے اور ہائی وی پہ سنٹر ہے یہ سنکر کے نظری کے تقریب اور بلی سے پہ زندوں آپ سے یہ بزائش کرتے ہیں ہم تیار ہیں کہ آپ پٹن کی روڈ ویڈی کیجئے ہمارے دینے کی باوجود بھی ہے پینسل لیٹ ہمارے یہاں اور یہ بڑے بڑے دفتر بن جیسے ہمارے آر ایڈ بی کا یہ بننا ہے یہ نہ یہ اس کا ایک سن آر کی بننا ہے یا کچھ اور بننا ہے تو وہ مہم یہ نیم ہمارے پاس مہارے بست ہے تو باقی پورا میری یہی خزارش ہے ایک تو پہلے خدا ہی ہے دوسری خواہد میں ہاتھ میں اگر دیکھیں تو ان ہی کے ہاتھوں میں ہیں یہ اپنے ضمیر سے کام لے اور کوشش کریں کہ نہیں ایک سکیم انڈر جے جے ایم ہے ارامد سکسٹی کرو سکی وہ ایک ہی سکیم ہے میں اسی پٹن سب دیوجن ڈیو تو بہت ایڈیو سیڈیو جے 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 ایم کا کافی سارا رول ہے اس سب دیوجن میں اور ایم ہیپی کہ ہمارا جو پیچی محکمہ ہے جے جے محکمہ ہے وہ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں جو باقی دپارٹمنٹس ہیں وہ پیچھے نہیں رہے سلام علیکم آداب ماندیب کور جی کہ انہوں نے بہت ہی شورٹ نوکس پہ یہ جنگو سے آئی اور جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ یہاں پبلک دربار کرنا ہے ہ کیا آپ ہی انہوں نے بہت ہی شورٹ نوکس پہ یہ سارا آڣینائز کا کار نہیں اور آپ یہ سب کی باہت ہی شروع یا اورہوں نے سب کی بہت ہی پیشنٹی سوی ہر مہینے سارے ایڈمنیسٹریٹیو سیکریٹریز پبلک دربار الگ الگ ڈسٹرکٹ میں الگ الگ علاقوں میں جا کے کریں گے اور مجھے بارہ ملہ لوٹ ہوئی ہے اور یہ میرا بارہ ملہ میں دوسرا دربار ہے پہلا ہم نے ایک پورٹر میں کیا تھا دوسرا پٹن میں ہے اگلا دربار ہم کہیں اور پلان کریں گے تو مقصد وہی ہے سرکار آپ کے دعا ہمیں لوگوں کے بیگ جا کے لوگوں کی گریوانسز لوگوں کے مسائل سن کے جو اپنے اپنے دپارٹمنٹس اور باقی دپارٹمنٹس ہیں ان تک لے جا کے اس کا ریزیلیوشن کرنا ہے سو آج کا ہمارا دربار میں امید کرتے ہوں کہ جو بھی پٹن سے ریلیٹیڈ جتنے بھی ایشیوز تھے اور اس کے جوائننگ بلوگ سے بھی ریلیٹیڈ جتنے ایشیوز تھے وہ سارے آج کے اس دربار میں ہائلائٹ ہوئے ہیں اور وہ کنسرن ڈپارٹمنٹس تک پہنچائے جائیں گے اور اس کا جو بھی واجب حل ہوگا وہ نکالا گا اگر کسی علاقے میں کسی کام میں کہیں کوئی کمی بیشی ہے وہ آپ لوگ اگر ہائلائٹ کریں گے تو وہ بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ تک پہنچائے جائے گا اور اس کے مطابق ایکشن لیٹ جو نرے گا کے میٹو نے کہا کہ ان کی پیمیٹ ابھی بھی بند ہے اس حوالے سے بتائے لیں دوہزار سولہ سترہ اٹھارہ میٹیرل کی پیمیٹ کو لے گا ایم جی نرے گا کی سولہ سترہ سترہ اٹھارہ کی لائیویلیٹی میں جس بھی پبلک میٹنگ میں جاتی ہوں لوگ ریز کرتے ہیں اور میں ہر پبلک میٹنگ میں یہی بتاتی ہوں کہ وہ لائیویلیٹیز ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں اور اس کے اوپر ہم آرڈر بھی نکال چکے ہیں سو ہماری طرف سے سرکار کی طرف سے ہم نے وہ ایشیو پروز کر دیا اس کے ریزنز اس آرڈر میں بہت ڈیٹیل میں لکھے ہوئے میں اس میں نہیں جاؤں گی جہاں تک اس کے آگے کے پیمنٹس کا بات ہے وہ پیمنٹس ہو رہے ہیں ہمارے پاس جتنا بھی بجٹ آتا ہے جب وہ بجٹ خرچ ہوتا ہے تو بھارت سرکار کے طرف سے ہمیں آل بجٹ آ جاتا ہے تو آپ کے ذلے میں آج کی ڈیٹ میں ابھی اس وقت ہمارے پاس پیسہ ایم جی نرے گا میں مٹیریل کا ختم ہو چکا لے بر کی ٹیمنٹ میں کبھی ایشیو نہیں ہوتا وہ ختم ہو گیا لیکن وہ بھی آ گیا ہے میں امید کرتی ہوں کہ دو چار دنوں میں وہ بھی پیسہ ہر ڈیسٹرک میں پہنچ جائے گا اتنا پیسہ خرچ ہوگا تو آگے اور آ جائے گا تو جو بھی ہمارے ایم جی نرے گا میں پرنٹرکٹلز کام کرتے ہیں میں آپ لوگوں کے حوالے سے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گے اور ہمارے چینل سے تو ان لوگوں کے ساتھ ریگولر راپتہ رہتا ہی ہے کہ آپ لوگوں کے جو بھی بلز ہیں آپ لوگ قائدے سے جب آپ اپنا کام ختم کرتے ہیں ایم جی نرے گا بہت سٹریم لائنڈ سکیم ہے ہر چیز پورٹل کے دھرو ہوتی ہے اس میں جہاں پہ بھی جب ہی بھی آپ کا کام ختم ہوگا آپ بلز اپنے بنوا کے پہنچا دیں جس سے اس کا پیمنٹ ٹائم سے جتنا جلدی پیمنٹ ہوگا اتنا جلدی اوپر سے اور کا ساتھ تو پیسے کی ایم جی نرے گا میں کبھی کمی نہیں ہوں